یہ بات مقتار انساری جی نے کوٹ میں پیسی کے دوران لکھت روپ سے کہا تھا اور جس طرح سے ان کی طبیعت بگڑنے پر ان کا بیٹا گیا ملنے ان سے باندھا جیل میں جہاں اور اسپطال میں بھی ملنے نہیں دیا کٹیکل استطیق میں ہو کوئی باپ اور لڑکے کو نم ملنے دیا جائے تو سندیوتپند نہیں کرتا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو ملنے نہیں دیا یہ عجیب استطیق ہے کہ لوگوں کو اب ڈل لگنے لگا ہے کہ جیل میں جانے کے بعد بجائے باہر رہیں مقدمہ ہو جو کچھ ہو کیونکہ جیل میں جا کے تو کسی بیرو دی کو مارا جا سکتا ہے اچھا یہ بتائیے ان کی مرتب کے بعد پوروی اتر پدیس میں سم میں دفعہ چبالس لگا دی لیگ مار چھو رہا ہے پولس کا پی اے سی کا سی آر پی کا اگر گورنمنٹ کے سامان موت پہ کبھی جنتہ میں آکروس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اگر آکروس ہے اور سرکار محسوس کر رہی ہے یا سرکار کے اندر ڈر ہے چور ہے ساری تیاری کی جا رہی ہے سامان ڈیتھ ہوتی تو کہاں اندولن ہوتا ہے کہاں کوئی سڑک پہ نکلتا ہے لیکن ان کو ڈر ہے کہیں ایسان ہو پہلی سے چل دا تھا افجال انساری نے دو دن پہلے کہا تھا سب آپ جانتے ہیں سب اس کا بیان چلنا ہے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا موقتار انساری نے پہلے لکھ کے دیا ہوا تھا تو جب لکھ کے دیا تھا تو اس کی جانچ ہونی چاہیئے تھی آج ہم نے پھر ہم نے بھی کہا کہ کیا گورنمنٹ موقتار انساری جو ارجی دی تھی اس پر کوئی جانچ بیٹھائے گی موت ہو گئی ایک تو ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ساجس ہے کسی چھپا نہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب سندہ بیٹھ کیا جا رہا ہے تو جانچ ہونی چاہیے گورنمنٹ کا نیتک کرتا ہے کوئی بیٹھ اگر جیل سے تاریخ پہ کچھہری پہ جاتا ہے گورنمنٹ کی جمہداری ہے اس کی رکھچہ کرنا جیل میں ہے تو گورنمنٹ کی جمہداری ہے اس کی رکھچہ کرے اگر بیمار ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ٹیٹمنٹ دیا جا یہ گورنمنٹ کی جمہداری ہوتی ہے نیتک جمہداری ہوتی ہے اس میں کہیں بھی گڑھ بڑی ہوتی ہے تو جمہدار گورنمنٹ ہی ہوتی ہے لیکن یہاں تو منا بجرنگی کو باقبط جیل میں مار دیا گیا کیونکہ ایک بڑے مافیا جو ستہ دھاری سمرتت ہیں ان کا اس میں ہاتھ تھا اس لئے کوئی جانچ نہیں کچھ نہیں اتیک احمد کو سریعام مار دیا گا پولیس کسٹڈی میں کبھی آپ نے دنیا میں ایسا نہیں دیکھا مار دیا گیا تو سندیہ تو لوگوں کے من میں ہے اس سندیہ کا نیراخرن گورنمنٹ کو کرنا چاہیے میرا سوزاو ہے اترپدی سرکار کو جو انہوں نے عرضی دی تھی ہمیں جہر دے کے دیا جا رہا ہے سلوپ آجن کر کے ہمیں مار دیا جائے گا تو صحیح صحابہ تو یہ آسنگ کا تتہ تو ہے یہ اس کو انویسٹیگیشن ہونا تو یہ پروپر اچھے عدیقاری ہیں دوارہ یہ میں ڈیمانڈ بھی کرتا ہے دیکھیں ان کے پریوار کے لوگ خودتیوں کے مادم سے مانی میانے میں نگاتار اس وقت کو کہہ رہے کہ وہ تو سلوپ آجن کیا اور اس وقت کو لے کے نگاتار میانے میں اچھی بھی لگا رہے کہ جس طریقی کی پریشتیاں بنی ہو اور جو سنکار کی پسٹوڑل ڈیتھ ہو رہی ہے ہمارے راستیتر جیر ہمیں سا کہا کہ ڈیوپی نمبر ایک پہ کر دیا ہے تو سنکر نے ڈیتھ ہوئی بھی یہ بھی ڈوگوں نے تو نسچے طور پر سرکار اور پرشانسن سنکا کے دائرے میں کچھ اس طریقی نیاک چانچ ہونی چاہیے کیونکہ جس طریقی کی چیزیں سرکار کے نوک بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں میں سنسان لوگوں کی سبات پر یقین نہیں تو ان کے بیٹے نے آروپ لگایا کہ پیتا نے بتایا تھا کہ ان کو سلوپ آجن دیا جارہا اس کی تو بیڑے آوڈیو بھی باہرم بھی ہے اور لگاکار ان کے بیٹے نے کہا یہ بات ہو اپنے دنے ایک ٹویٹ کی گیا ہے کہ جو حقومت جان کے رکشہ نہ گھر پائی تو بلکل سرکار کے پہلی ذمہ داری ہندگی ہے کہ ہر ناغرک کی رچھا سرچھا کریں اور یدی کوئی نیاک ابھی رچھا میں بھی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی فیستہ لینے کا حق اور رتکار دیش کی نیاک پالک آپ ہوئے لیکن ڈوہجا سرچھا نند رائے کی جو اپیہ ہوئی تھی کسی بیقتی کو یا سرکار کو یا سرکار کے لوگ کو یہ ادھکار نہیں ہے دیش کے انتر کوئی بھی کانون دولتا ہے اس کانون کو توڑنے کے لیے یہ ہماری نیاک پالکی ہے اس نیاک پالکیہ سے چیزیں بجرتی اور کئی معاملوں میں کوئی سجا بھی ہوئی تھی اس ماملوں میں ترائل چلالتے ہیں یہ فیصلہ ہے نیاک ادھکار ہے نیاک حق ادھکار چھننے کا حق کسی کو نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی سکتا ہو چاہے وہ کوئی بھی لیکن مختار انتہاری پنجاب کی دلوں میں لیکن لگاتا ہے ابراہدہ ہوں وہ پنجام کے دلوں میں آیا تو مجھے تو نہیں معلوم اس کی سمیچھا نہ آپ کر سکتے ہو میں کر سکتا ہوں اس کی سمیچھا کے لیے دیش کے سمیدان میں بھی ہوستا ہے ایک لوگتند کا ایک استمدھ ہے ہماری نیاک پالکا نیاک پالکا کمی سے ہے نیاک پالکا کو ادھکاروں کو نہ آپ میڈیا کے ساتھ ہی لے سکتے ہو نہ کوئی سرکار لے سکتے ہو نیاک پالکا میں سب کو یقین بحثہ رکھنا چاہیے اور جو بھی فیصلی نیاک پالکا کے آئے اس کو سوکار کرنا چاہیے اور دیش کے لوگ سوکارتے ہیں یہ ایسا نہیں ان کا ایک کثیلہ پہلا ماملہ تھا ابھیسا دیش کے لوگوں نیاک پالکا کے پہتے ہیں سوکارا ہے لیکن سرکار کو نیاک پالکا پر بھی یقین نہیں اور سوہم نیاک پالکا کے مدرہ میں بننا چاہتے ہیں کلسنا نم رائک کے آپ پٹا کے بغیرہ چلائے گئے میں آرے میں کیا کہنا ایک ہے میں ارے پیچھیک ہے وہ بھٹنا آپ بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں اس کی بھی نیاک پکریہ ہے یعنی کہا کہ دیش میں کوئی کانوں اٹھوڑتا ہے تو اس کی نیاک پکریہ ہے نیاک پکریہ سے کیا اوپر ہیں آپ نے کیمرہ لگا دیا کہ آپ نیاک پکریہ سے اوپر چلے گئے دیش کے سمیدان میں بھروشہ ہے یا نہیں دیش کی نیاک پالکا پہ بھروشہ ہے یا نہیں یہ بات پہلا سوال ہے اس لئے میں پھر کہوں گا نیاک پالکا کا جو خیصلہ ہوتا اس کو شکار کرنے میں نہیں سبتا کسی کوئی دکت ہوتی یا کوئی سوال ہوتا یہ نیاک پالکا پہ بھروشہ چاہیے تھا کسی بھی ہے یہ سوال یہ ہے جو جانتے ہیں جو جانتے ہیں لیکن جب دو آجار خانٹ میں ملے پہ بھروشہ ملے پہ بھروشہ کیا اس کے بعد گرفتاریاں نہیں ہوئی کیا نیاک پالکا سے وہ چیزیں نہیں گجر رہی ہیں اس کا ایم نہیں دکھا گیا نیاک پالکا سے نہیں گجر رہی چیزیں آپ چوویس کی بات کو دو جار چار یا چھے جو بھی بات رہی ہو مانچ کی چھے کی اس سمیے کی بات آپ دو جار چوویس میں سوال کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کیا اس سمیے کی سرکار نے آرڑی نیتا جی سرکار نے چیزوں کو نیاک پکریہ سے نہیں گجر رہا تھا کیا کیا ان کے پریبار کی اچھے آگیاں روپ جانچے نہیں کرائیں کیسے سرکار نے کیسے سرکار نے خود ہی نیاک دے دیا تھا اب ہی کیسے موٹیویٹیڈ ہوگے سوال کر رہے ہیں میں نہیں سمجھ پا رہا موسیقی موسیقی